اللہ فرماتا تم زمین پہ نماز پڑھتے جاؤ گے ہم آسمانوں پہ جنت کے فیصلے کرتے جائیں گے بولو سبحان اللہ اچھا سب پڑھیں گے نماز پڑھیں گے نا اب نہیں پڑھنے والے میرے کو ایک سوال کا جواب دے دے جو میں ڈائریک قرآن سے پوچھ رہا ہوں کہ جو لوگ اب تک نہیں پڑھتے تھے آج سے ارادہ کرو پڑھیں گے انشاءاللہ یعنی پکہ ارادہ کرو بولو پڑھیں گے انشاءاللہ اور آج میں آپ کو بتا رہا ہوں جو نہیں پڑھے گا قرآن کریم میں کیا لکھا مانو اللہ نے جو جہنم بنائی بولو اللہ نے جو جس میں سب سے آخری اور سب سے ڈینجر جہنم بنائی وہ اتنی ڈینجر جہنم بنائی کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ہمارے نبی فرماتے کہ وہ جہنم اتنی خطرناک ہے کہ اگر اس جہنم میں کچھ پلایا جائے کوئی چیز کڑوی پلائی جائے اگر اس کو دنیا میں ڈالا جائے تو پوری دنیا کا سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے اور وہ جہنم میں جو ہوگا نا اس کے بدن پر جو بھی چتڑا ہوگا اگر اس کا ایک ٹکڑا دنیا میں لائے تو دنیا چل کے تھاک ہو جائے اتنی خطرناک جہنم پورا مجمع بولے گا جس کا نام ہے ویلن بولو کیا نام ہے ساتھ میں بولو کیا نام ہے ہمارے نبی کیا فرما تھے جو سب سے آخری جہنم ہے اس میں ابو جہل جائے گا کون جائے گا فیرون جائے گا بولو کون جائے گا قارون جائے گا ہامان جائے گا اور ہمارے نبی نے روتے روتے فرمایا میری امت کا بے نمازی بھی اسی میں جائے گا یہ جو ویلن والی جہنم ہے جس میں ابو جہل قارون فیرون ہامان ہمارے نبی فرماتے ہیں میری امت کا بے نمازی اسی جانم میں جائے گا اور اگر آپ کو دیکھنا ہے تو قرآن اٹھا کر دیکھو پڑھو نہ میرے ساتھ میں آپ کو یاد ہوگا پڑھو 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 پھر کیا ہے بس رک جاؤ رک جاؤ جہنم کون جائے گا ابو جہل جائے گا کارون جائے گا ہامان جائے گا ارے نبی کا دشمن جائے گا اور کون جائے گا اللہ فرماتے ہیں فویل للمصلین پڑھو فویل للمصلین الذینہم عن صلاتہم ساغون الذینہم یراعون ویمنعون الماعون کون اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اسی جہنم میں امت کا بے نمازی جائے گا تو میرے دوستو آج کے حالات میں تین کام کرنا ہے بولو کریں گے انشاءاللہ سب سے پہلے یقین بنانا کرنے درنے والا کون نینے پورا مجمع بولے نا ہم سب کا پیدا کرنے والا کون عبادت کے لائے کون اور نمبر دو پورا مجمع دیکھو صبح کا بھٹکا ہوا شام کو آئے بھٹکا ہوا نہیں ساتھ میں کہہ دو مصطفیٰ کا دامن نہیں ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن اور آخری بات نماز کا دامن اگر یہ تین بات پہ آپ نے عمل کر لیا نہ ہمارا اتنا دور سے سفر کرنا آسان ہو جائے گا بہت آسان ہو گیا آئندہ بھی پھر آئیں گے بولو انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ لیکن میں آپ تمام سے کہوں گا آج کا یہ سبق بھول مت جانا ہم ملے نہ ملے ہماری ملاقات ہوئے نہ ہوئے یہ سبق کبھی مت پھولنا نمبر ایک بھروسہ کس پہ کریں گے اللہ نمبر دو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے نمبر تین خاص کر کے آج سے میری ماں بہنے بیٹی آپ سب شروع کریں نماز کا دامن میرے کو بہت خوشی ہوئی ابھی میں ہمارے ابو سوہل بھائی کی سکول میں تھا وہیں پر ہم نے کھانا کھایا مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ سکول ہے دین دنیا کا علوم ہے لیکن ایک عبادت کھانا بنا ہوا ہے ایک مسجد بنی ہوئی ہے اور ہر بچے کو نماز پڑھایا جاتا ہے بہت خوشی ہوئی میرے پیارو اگر ہمارا یہ کونٹائی اور یہ گھاؤں کا نام کیا ہے تو بولنے بھائی گیما گھڑا گیما گھڑیا جو بھی یہ گھاؤں کا نام ہے اگر یہ گھاؤں آج ایک ہو کر بڑا جلسہ آپ نے کیا کاری کمر الاسلام صاحب کو آپ نے دعوت دی بڑے بڑے علمائی کرام یہاں پر آئے آپ اتنا بڑا مجمع لے کر یہاں پر آئے نہ جانے ہماری کتنے ماں بہنیں بیٹیاں آئیں اور یہاں پر کتنے بڑے بڑے لوگ یہاں پر تشریف لائے ارے میرے پیارو اگر ہماری یہ گھاؤں والے اور ہماری یہ کونٹائی والے سب مل کے ارادہ کرے اللہ کی قسم میں جان دے سکتا مگر نماز کو قضاء نہیں کروں گا انشاءاللہ کون کون تیاریں کل فجر سے بولو شروع انشاءاللہ ہاتھ اوپر کرو بولو انشاءاللہ کل کی فجر بولو انشاءاللہ موت کی شام بولو انشاءاللہ بولو نا نماز کا دامان بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامان نہیں جو رنگا اور ایک بات یاد رکھو آپ سب جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو نا ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے اللہمہ رومی رحمت اللہ علیہ وہ کہتے اگر کوئی آپ کو یہ بولے کہ کل پہاڑ ادھر تھا آج وہ پہاڑ ادھر چلا گیا حالانکہ پہاڑ چلنے والا لیکن کوئی اگر بولے مولانا کل ادھر پہاڑ تھا آج تو پہاڑ ادھر چلا گیا مولانا رومی کہتے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے لیکن مرد مومن کلمہ والا مرد اور عورت اپنی زبان سے کبھی پلٹ نہیں سکتا اس لئے اسی اللہ کے ولی پر بھروسہ کرتے ہوئے کہہ دو کہ ہم نماز کا دامن کون کون ارادہ کرتا پھر ایک مرتبہ ہاتھ اوپر کر کے ساتھ میں بولے بولو مصطفیٰ کا دامن نماز کا دامن میں پھر ایک مرتبہ یہاں کے جلسے کے صدر صاحب کا اور ابو سحل بھائی کا اور ان کے والد محترم کا اور تمام آنے والے مہمانوں کا آپ تمام پورے مجمع کا اور ساری انتظام کرنے والے والینٹر حضرات کا جوانوں کا میں سب کا شکریہ آدھا کرتا ماں کا بہنوں کا بیٹیوں کا اور میرے ساتھ نبھانے والے کون مجھے لینے کے لئے وہاں تک کلکتہ کے ائرپورٹ تک آئے کون تھے وہ ہمارے مینارل بھائی اور مجھے بہت خوشی ہوئی انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ایک مدرسہ قائم کرنے جا رہے ایک حفظ کلا شروع کرنے جا رہے ایک بڑی زمین پر کام کرنے جا رہے دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کے ارادے کو قبول فرمائے اور اللہ حافظوں کی جماعت پیدا فرمائے اور میں ہمارے ابو سحیل بھائی کا اسی طرح مہنہ عثمان صاحب کا ہمارے اشرف البھائی کا اور بھی جو ساتھی ہمارے ساتھ میں یہاں خدمت میں آئے اللہ تعالیٰ سب کیا آنے کو قبول فرمائے ہمارے صورت سے ایوب بیٹے تشریف لائے اللہ تعالیٰ ان کے بھی آنے کو قبول فرمائے اخیر میں میں آپ سے کہوں گا کہ دو منٹ ہم اللہ کا ذکر کریں گے بلو کریں گے انشاءاللہ اور دو منٹ ہم درود پڑیں گے کون کون پڑے گا میرے ساتھ میں درود ہاں بلو بلو پڑیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد جو بھی ہمارے جلسے کے صدر صاحبیں وہ دعا کروا دیں گے انشاءاللہ اور اتنا بڑا مجمع ظاہری باتیں میں سب کی ملاقات تو نہیں کر سکتا کیونکہ پھر مجھے کلکتہ تک پہنچنا ہاں ائرپورٹ تک پہنچنا اور وہاں سے پھر سفر کرنا اس لئے میں سلام کرتا ہوں آپ سب میرے سلام کا جواب دے دو گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلو علیکم بھائی مجھے یہ بھی پتا چلا کہ بہت سارے جوان میرے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے لیکن میں نے ہمارے ابو سحیل بھائی کو بتایا ابھی نہیں آج نہیں انشاءاللہ آئندہ جب کلکتہ میں آنا ہوگا کیونکہ یہ جو بیعت ہونا ہوتا ہے یہ آسان نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ دے دیا سامنے والے نے بیعت کر لیا محملہ پورا ہو گیا نہ ہم بھی سوچے آپ بھی سوچے اس کے بعد آئندہ جب بھی کلکتہ میں بیان ہوگا ہم ابو سحیل بھائی کو خبر کریں گے آپ کو خبر کریں گے تب آرام سے وضو کر کے دو رکھات نماز پڑھ کے وہاں پر آ جانا انشاءاللہ بیعت کریں گے لیکن بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو باتیں قرآن حدیث کی روشنی میں بتائی جائے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ بتایا جائے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ بلو کریں گے انشاءاللہ تو آئندہ بہت جلدی کلکتہ میں آئیں گے کیونکہ یہ موسم ہے ہم آئیں گے بہت جلدی کلکتہ میں آئیں گے بہت سی جگہوں سے دعوت آئیے جس جگہ ہم دعوت قبول کریں گے وہاں پر آئیں گے اور آپ سب لوگ جو بھی چاہے گا بیعت ہو جائیں گے ہو جائیں گے انشاءاللہ لیکن عمل کریں گے پورا مجمع بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ مصطفیٰ کے طریقے پر عمل کریں گے انشاءاللہ دو منٹ اللہ کا ذکر کرنا شاید آپ نے پہلے یہ میدان میں اللہ کا ذکر نہیں کیا ہوگا اور یہ میدان میں یا اس طرح مجلس میں آپ نے اللہ کا ذکر نہیں کیا ہوگا مجھے معلوم ہے لوگوں کو شرم آتی ہے لیکن میرے پیارو اللہ کا نام لینے میں کون سے شرم کی بات ہے ہم کو گانا گانے شرم آئی ارے بولو نا ہم کو گانا گانے شرم آئی ہم کو ناچنے شرم آئی ہم کو باجہ بجانے شرم آئی ہماری شادیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو گانا گانا ناچنا بجانا بے پردگی کرنا بھوم مچانا ارے گھنٹ کام کرتے ہوئے شرم نہیں آئی تو آج تو ایک اللہ کا نام لینہ ہے تو کون سے شرم کی بات ہے اس لئے میں آپ سے تمام سے کہوں گا اچھا ایک بات جب آگئے بیچ میں بھی ایک بات آئی تھی وہ میں نے سگریٹ کی بات بولا تھا یادیں آپ کو دیکھو میں آپ سب کو کہتا ہوں اگر نہیں کرتے ہو تم بہت اچھا لیکن یہ سگریٹ بیڑی تمباکو کٹکا چھوڑ دوگے نہیں انشاءاللہ آپ کو نہیں معلوم ہے اس میں نشا ہوتا ہے نہ نشا اللہ تعالیٰ فرماتے سنو اللہ فرماتے کیونکہ بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکا کچھ لوگ دارو بھی پی لیتے اللہ تعالیٰ فرماتے جو دارو پیے گا یا نشے کی چیز کو کھائے گا اللہ فرماتے جس زبان پر گندی چیزیں آئے گی کچھ دن کے بعد وہاں سے اللہ کا نام نہیں آئے گا اس لئے سب لوگ بچیں گے نہیں انشاءاللہ دیرے دیرے کوشش کر کے چھوڑیں گے بلو چھوڑ دیں گے نہیں انشاءاللہ اسی طریقے سے ہمارے جوانوں کا آپ نے دیکھا ہوگا موبائل میں موبائل چھوڑو ہماری شادیوں میں ہمارے بڑے بڑے میدانوں میں آپ نے دیکھا ہوگا گھانا ہوتا ہے بجانا ہوتا ہے ناچنا ہوتا ہے اچھلنا ہوتا ہے اور بے پردگی ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلو کون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامعہ مسجد میں خدبہ دے رہے اور خدبہ دیتے دیتے کہتے بھائی گانا گانے سے اور ناچنے سے بچو اس لیے کہ جو گانا گائے گا ناچے گا حضرت علی فرماتے میں نے میرے نبی کو کہتے ہوئے سنا ہے وہ بہت کوشش کرے گا مگر موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا اس لیے میرے پیاروں آمین بولو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو اب ہم اللہ کا نام لیں گے کون کون تیار ہے میری زبان پر اللہ آپ کی زبان پر بھی اللہ گردت جکا دیکھو میں آپ کو طریقہ بتا رہا گردت جکا دو گردت جکا دو آنکھیں بند کر دو یہ نہیں معلوم کہ میرے دائیں کون میرے بائیں کون بس میرا اللہ بلو بس میرا اللہ یعنی آنکھیں نیچی ہوگی آنکھیں بند ہوگی لیکن آواز بلند ہوگی ہاں ہماری ماں بینے بیٹھی اگر بیٹھی ہو تو ان کی آوازیں بھی ستر ہوگی آپ لوگوں کی آواز آرام سے بلکل اتمنان سے آواز اوچی ہونی چاہیے آنکھیں نیچی ہونی چاہیے شروع کریں میرے ساتھ میں شروع کریں اللہ تعالیٰ اپنی معرفت نصیب فرمائے شروع کریں اللہ 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 سب ساتھ میں ذرا بلند آواز سے اور آواز سے اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم بھائی پورا مجموعہ دیکھو میری زبان پر محمد بولو میری زبان پر آپ سب کی زبان پر صل اللہ بلندہ ماں صاحب بہت آئیستہ بول رہے ہو بولو صل اللہ شروع کریں والصلاة والسلام على سيدنا محمد بولو صل اللہ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفیعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد البشیر محمد النذیر محمد السراج محمد المنیر محمد الداعی محمد الامر محمد الناحی محمد المختصد محمد الحسیب محمد الرغوف محمد المزمل محمد المتثر محمد طاغا محمد یاسین محمد سب بولو صل اللہ 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 ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے بھائی دعا تو ان کو ہی کرنا چاہیے